آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا کبھی کبھی دل کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ایسا واسطہ میں کچھ نہیں ہوتا لیکن جب وہ چیز فیل ہونے لگ جائے اور وہ بھی بھوت پریت آتماوں سے ریلیٹڈ اور آپ کے آس پاس مدد کے لیے کوئی دور دور تک انسان نہیں کیسا لگے گا گھنگو اور اندیرہ باہر موسم خراب آپ کی مدد کے لیے آپ سوچتے ہیں کسی کو فون کر کے بلالیں گے ایسے میں نیٹورک بھی نہیں آ رہے کریں کیا آپ نمشکار ہرہر مہدیو جی بھولے نا تاب سبی کا سواگت یہ ہے چاچا کے فیکس میں نتن ہوں کہانیاں سناتا ہوں آج کہانی میں سنجے کی سنانے والا ہوں گوہاتی سے ہیں لیکن رہنے والے دلی کے تھے ان کے ساتھ جو سمسیہ ہوئی اس کے بعد سے ان کا بھوت پریت آتماوں پر بھروسہ ہو گیا یہ کبھی نہ مانتے تھے نہ جانتے تھے بس کیسے کہانیاں پر چرو میں ان کے بارے میں سنا تھا اصلیت میں ایسے ہوتے ہیں ایکسپیرینس ہم خود کریں گے پتہ نہیں تھا ابھی فلال چینل کا انٹروز کے بعد آ کر کہانی سناتا ہوں کہیں مت جانا پوری کہانی سننا کہانی شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ اے گی اگر آپ پہلی بار آئے ہیں اور آپ کو کہانیوں میں انٹرسٹ ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی تو پلیز لائک شیئر کومنٹ سبسکرائب ضرور کریے گا آج کی کہانی میری ہے میرا نام سنجے ہے گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے میں ہر جگہ نوکری ٹرائے کرتا رہتا تھا دلی میں کہتے ہیں کہ بہت ساری نوکری ہیں لیکن کہتے ہیں نا کہ قسمت ہوتی ہے تو ہم اپنی صحیح جگہ صحیح سمیں پر پہنچ جاتے ہیں مجھے یہاں وہ پیسے نہیں مل رہے تھے جو میں چاہتا ہوں میرا بڑا بھائی میری بڑی بہنہ سب اچھی نوکری اچھا پڑا لکھا ہے اسی لیے وہ اچھی نوکری کر پا رہے ہیں میں اتنا اچھے سے نہیں پڑ پایا کالیج بھی بس جیسے تیسے گھر کے پاس ہوا تھا گھر میں سبی کو مجھ سے امیدیں تو بہت تھی لیکن میں ان کی امیدوں پر خرا نہیں اتر رہا تھا میرے دوست نے گوہاتی سے جو ہے اس نے بتایا کہ اس کی کمپنی میں ایک نوکری ہے یہ سمان ڈیلیوری کرنے والی کمپنی ہے جیسے ایمیزن فلپ کارٹ ایسی ایک کمپنی ہے اور اس نے بتایا کہ ہر دن اتنا روپے کما سکتے ہو جب میں نے حساب لگایا کہ اگر میں تیس دن لگاتار نوکری کرتا ہوں اور تیسو دن تو جتنے ابھی کما رہا ہوں اس سے پانچ گناہ زیادہ کما سکتا ہوں کیا ایسا ہو سکتا ہے میں نے گھر میں سبی سے بات کری تو سب راضی ہو گئے بڑا بھائی دیدی ممی پاپا سب راضی ہو گئے کوئی بات نہیں گوہاتی ایسا بھی نہیں کی دلی سے بہت زیادہ دور ہو گیا ارے لوگ نہ جانے کہاں کہاں نوکری کے لیے جاتے ہیں اگر تو ایڈجیسٹ کر سکتا ہے ہاں میرا دوست وہاں رہتا ہے نا اور سنجے جس طرح سے بات کر رہا تھا نا گھر پر تو بہت اتسکتا تھی اس کے من میں ماتا پتا نے اسی اتسکتا کو دیکھتے ہوئے اسے ہاں کر دیا کہ بیٹا ٹھیک ہے ابھی جس کمپنی میں کام کر رہا ہے انہیں پندرہ دن پہلے بتانا ہوتا ہے نا نئی پاپا اگر وہ نوکری ہاتھ سے چلی گئی اور میری کمپنی نے مجھے پندرہ دن بعد نوکری سے نہیں ہٹایا گڑھڑ ہو جائے گی تو ماتا پتا نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اس کمپنی میں تو بارہ تیرہ دن کام کر چکا ہے پیسے چھوڑ اور وہ ہٹی کے لیے کل ہی نکل جا بہت خوشتا اپنے دوست سے کہتا ہے میری رہنے کی ویوستہ ہو پائے گی اس نے کہا ہم ایک کمرے میں دو لڑکے رہتے ہیں ایک تو ہو جائے گا کوئی دکھت نہیں ہے ہم کالیج میں ساتھ تھے نا تو دوستی صرف کیا کالیج تک رہ گئی میں نے دیکھ ہر کسی کو نہیں کہا ہے یہ نوکری جو میں تجھے بتا رہا ہوں یہ میرا خاص دوست ہے جس نے چھوڑی ہے اور وہ اب کہیں اور چلا گیا ہے ورنہ وہ بھی نہیں جاتا یہاں سے تیرے پاس موقع ہے تو کرنا چاہتا ہے تو آجا میرے بھائی کمرے کی بھی بیوستہ ہو جائے گی اب یہ بڑا خوش ہوا اگلے دن یہ گوہاتی کے لئے نکلا گوہاتی جب پہنچا سٹیشن پر اس کا دوست آئے ہوا تھا دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں گلے ملتے ہیں کہ قریب تین یا ساڑھے تین سال بعد ملے ہیں گوہاتی میں کوئی ہونٹیڈ جگہ ہے اسے کیا پتا یا آپ کے گھر کے بھی آس پاس کوئی ڈراؤنی بھوتیا جگہ ہے آپ کو کیا پتا جب تک آپ کا اس جگہ سے اس پریتر سے سمپرک نہ ہو تب تک کس کو کیا پتا یہ اپنی دوست کے ساتھ اس کے کمرے پر آیا سب نے کھانا وغیرہ کھایا بہت ساری باتیں کریں اور ایک امید کے ساتھ سو گئے کہ کل کا دن بہت بہترین جانے والا ہے لیکن کل کا دن چھوڑیے آپ کو کل کے منٹ کا نہیں پتا ہوتا کیا ہے کہ اگلے دن صبح اپنے دوست کے ساتھ کمپنی گیا مالک سے بات ہوئی اپنا ریزم وغیرہ دیا اپنے انوباف کے بارے میں بتایا میں ڈلی کا رہنے والا ہوں یہ بتایا ساری چیزیں جب کلیر ہوئی تو اس کو جاپ کے لیے رکھ لیا گیا اب کمپنی والے دیکھیں کتنے بھڑیاں ہیں انہوں نے ایک بائک ایک فون اور ایک کوئی ان کا گیجٹ ہوتا ہے وہ دیا جیسے ہی پہلے پیجر نہیں چلتے تھے اس طرح کا اس کمپنی کے پاس ایک گیجٹ ہے کہ آپ جب بھی سمان ڈلیور کریں گے تو اس میں ایک پوائنٹ دبا دیں گے تو ہمارے پاس یہاں پر میسج آ جائے گا کہ آپ نے ایک سمان پہنچا دیا ٹھیک ہے جیسے ہم مانگاتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ ایمیزون فلپ کارٹ سے جو بھئیہ سمان لاتے ہیں ان کو بڑے بڑے بیگ میں بہت سارا سمان ہوتا ہے ہے نا تو ایسے ہی جتنا آپ ڈلیور کرتے چلے جاؤ گے آپ کے یہاں پوائنٹس بنتے چلے جائیں گے اسے بہت ساری چیزیں سمجھائیں گئیں یہ بہت زیادہ خوش تھا اس نے کہا کہ سر میں میں کب سے جائن کر سکتا ہوں انہوں نے کہا بیٹا آج سے ہی جائن کر سکتے ہو اب آپ کے اوپر آپ ڈلی سے آئے ہو اگر ہارے تھکے ہو تو ایک دو دن گوہاتی گھوم لو ہمارے پاس تو ڈیلی کا کام رہتا ہے اس نے کہا کہ سر میں آج سے کروں گا اب دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ بھوت پریت آتماوں پر ان نیگٹیو انرڈیز پر اس عجیب سی انٹیٹی پر آپ وشواس مت کرو میں نہیں کہتا میں یہ کہتا ہوں کہ ہوتے ہی نہیں بھوت پریت آتما لیکن ان کا نہ کبھی مزاق نہیں بنانا چاہیے اس کمپنی میں یہ سبھی لوگ بیسمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے یہاں ایک کارنر پورا خالی چھوڑا ہوا تھا مطلب آپ سوچ سکتے ہیں بہت بڑا بیسمنٹ تھا بہت سارا سامان رکھا ہوا تھا اور ایک طرح کے بلوکس بنے ہوئے تھے کہ گوہاتی میں یہ اس جگہ کا ہے یہ اس جگہ کا یہ اس جگہ کا اس طرح سے سامان رکھا ہوا تھا لیکن ایک کارنر پورا خالی تو سنجے یعنی میں اب میں سنجے بن کر آپ سے بات کروں گا میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یار یہ والا کارنر اتنا خالی کیوں چھوڑ رکھا ہے سامان ادھر اتنا زیادہ فیل رہا ہے تو میرے دوست کے جواب دینے سے پہلے کسی تیسرے لڑکے نے کہا کہ وہ بھوت پریت کا کونہ ہے میں نے ہس کر کہا کہ یہ کیا بیوکوں والی بات کر رہا ہے کہہ رہا ہاں مطلب کسی نے کچھ دیکھا نہیں ہے لیکن یہاں جو بھی سامان رکھتے ہیں اس میں پتہ نہیں کیوں ہلچلسی ہوتی ہے ارے ایسے کیسے ایسے کیسے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے ایک کام کر کچھ سامان وہاں رکھ اب سنجے یعنی میں ہس کر وہاں پر دو بڑے بڑے باکس رکھتا ہوں اس کے اوپر کچھ چھوٹے باکس رکھتا ہوں ایک طرح کا پہاڑ سا بنا دیتا ہوں باکسز رکھ رکھ کر اور میں پلٹ کر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں جو میرے اب نئے مطلب بنے ہیں کہ یہاں پر میں نے جو سامان رکھا ہے اس میں تو کوئی ہلچل نہیں ہوئی ابھی وہ جواب دیتے اس سے پہلے پیچھے وہ جو اس نے بکسے رکھے تھے انہوں نے جواب دے دیا وہ سب گر گئے جو نیچے بڑا بکسا تھا بس وہ رہ گیا اب سنجائے ہس کر یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کیا نوٹنگ کی ہے یہ تم جو کہہ رہے تھے گوٹ پریت مطلب سچ میں ہے کیا یہاں کچھ ایسا تمہیں ڈر نہیں لگتا کسی کو ارے جب وہ ہم اس کے ایریا میں جاتے نہیں تو وہ ہمیں کچھ نہیں کہتا اور ہم یہاں پر تقریباً چار سال سے کام کر رہے ہیں یہ سبھی کو پتا ہے کہ یہ کورنر پہ سمان بھی نہیں رکھنا یہاں بیٹھ کر کھانا نہیں ہے یہاں بیٹھ کر سوستانا نہیں ہے کبھی ہوتا نہ تھک گئے گھر کون جائے آدھا گھنٹا یہاں ہی لیٹ لیتے ہیں تو آپ کہیں بھی لیٹ لو چاہے سمان کے آس پاس سمان میں جگہ بنا کر وہیں زمین پر لیٹ جاؤ لیکن ادھر نہیں اور کافی بڑی جگہ چھوٹ رکھی تھی یہ مانی ہے ایک چھوٹا کمرہ جتنا ہوتا ہے نا آپ کے گھر کا اتنی جگہ خالی چھوٹ رکھی پورے بیسمنٹ میں عزیب بات ہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی خیر میں نے اپنے گھر فون کیا ماتا پتا کو ساری بات بتائی بھائیہ کو یہ بھوت پریت والے کورنر کی بھی میں نے بات بتائی تھی بھائی نے کہا دیکھ ان چیزوں میں مزاق نہیں ہوتا اور اگر ایسا ہی ہے تو کمپنی چھوڑ اور گھر آ جا ارے نہیں بھائیہ میرے کو آج کام ملا ہے بائک ملی اور موبائل دیا ایک گیجٹ دیا ہے بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں بھائیہ کم سے کم تیس چالیس لڑکے تو اس ٹائم بھی ہیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اچھا تو سبھی کے پاس بائک ہے کمپنی نے دی ہے ہاں کچھ کے پاس اپنی بائک ہے اور باقی کمپنی کی یوگی مجھے زیادہ تو پتا نہیں بھائیہ چل کوئی بات نہیں سنجے تو اپنے دھیان رکھیو ٹھیک ہے بھائیہ لیکن یہ بات سن کر آپ کو کیسا لگا کیا آپ خود پریت ہوتے ہیں بھائیہ سنجے دیکھ ابھی میں فیلال کچھ کام کر رہا ہوں بعد میں بات کریں گے بھائی نے میری اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اب ہوتا کیا ہے کہ آج موسم میرے حساب سے چل رہا تھا بہت سوہانا اتنا پیارا ویدر تھا باہر کہ میرے کو پورے دن کام کرنا پڑے گا تو پسینے کی ایک بوند نہیں گرے گی اتنا بڑی عویدر ہے میں بہت زیادہ خوش تھا مجھے آرڈر ملا مجھے موبائل پر میسیجز آئے اور مجھے پیکٹ بتائے گئے میں نے سارے پیکٹ ایک بڑے بیگ میں رکھے میں بہت بہت کیا بتاؤں آپ کو کتنا ایکسائیٹڈ ہوں میں نے وہ سارے بیگ میں سمان رکھے تقریباً گیارہ بارہ میں نے پارسل اٹھائے تھی کیونکہ پہلا دن ہے گوہاتی میں پہلی بار آیا ہوں اور مجھے جگہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا بس وہ فون میں نے سامنے لگا رکھا ہے لوکیشن ڈال دیتا ہوں اور اسی کے حساب سے چلا جاتا ہوں کیونکہ دلی بھی رہوں اور یہ جی پیس استعمال کرنا تو عدیتر ہر کسی کو آتا ہے اب میں جب سب سے پہلے سمان کو ڈیلیور کرنے گیا میں بہت زیادہ خوش تھا ان کے گھر پہنچتا ہوں ان کے دور بیل بجایا وہ آئے سمان دیا انہوں نے پیسے ٹرانسفر کرے اور میں خوشی خوشی اگلے کے لیے نکل گیا ایسے کرتے کرتے مجھے شام ہو گئی تھی تقریباً چھے بج گئے یہ بارہ پیکٹ ڈیلیور کرنے میں میری مورکتہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جہاں میں نے پہلا سمان ڈیلیور کر رہا تھا اس کے ہی ٹھیک پیچھے والی گلی میں تین لوگوں کی اور ڈیلیوری تھی میں نے چیک ہی نہیں کیا تھا میں نہ جانے کبھی یہاں کبھی وہاں ایسے ایسے جا رہا ہوں بھائی میرا پہلا دن ہے مجھے اس نوکری کے یا اس جگہ کے بارے میں نہیں پتا ہے نا تو آپ مجھ پہ ہس نہیں سکتے میں محنت تو کر رہا ہوں مجھے اپنے گھر والوں کے سپنے پورے کرنے ہیں مجھے اپنے سپنے پورے کرنے ہیں رہی بات بھوت پریت کی تو میں نے وہ جو ایکسپیرینس کرا کوئی زیادہ ڈراؤنا نہیں گا میں نے جب سارا پیکٹ ڈیلیور کر لیا اب یہ ہوا من میں کہ ابھی تو شام کے چھ سوا چھے ہوئے ہیں ابھی بھی میں کام کر سکتا ہوں کیا میں کمپنی سے جا کر اور پیکٹ لے آؤں میرے من کی یہ بات میں نے اپنے دوست سے بولی اس نے کہا کہ ہاں تو کر سکتا ہے ہم تو رات کے گیارہ بجے تک بھی سمان ڈیلیور کرتے ہیں اور سر کی طرف سے ایسا نہیں ہے کہ آپ سمان نہیں ڈیلیور کر سکتے لیکن وہ ہے نا پبلک سو جاتی ہے ہم لوگ نہیں سوتے وہ الگ بات ہے لیکن کوئی گیارہ بجے سو گیا کوئی بارہ بجے سو گیا اب رات میں بارہ ایک بجے تو سمان ڈیلیور نہیں ہوگا نا بات تو میرے دوست نے بلکل ٹھیک کہی ہے رات میں گیارہ بجے بارہ بجے کے بعد سمان تھوڑی نہ ڈیلیور ہوتے ہیں اب میں سیدھا کمپنی پہنچا واپس تو کمپنی میں ہمارے جو بوس ہیں جنہوں نے ہمیں ہائر کیا تھا وہ نیچے سبھی لڑکوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور چائے کافی چل رہی تھی مجھے دیکھتے ہی کہتے ہیں آ گیا ہمارا شیر میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑا کہ سر آپ یہاں پر انہوں نے کہا کیوں میں یہاں پر کیا مین جگہ پر آ کر اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ چائے نہیں پی سکتا بیٹ بیٹ کتنہ سامن ڈیلیور ہو گیا تو اس نے یعنی میں نے ہس کر یہ کہا کہ سر آج میں نے گیارہ بارہ سامن ڈیلیور کر دیا ہے اور یہ دیکھیں میں ہر بار مطلب میسیج کر رہا تھا بلنک کر رہا تھا وہ جو آپ نے بٹن دبانے کو کہا تھا وہ کر رہا تھا جو لڑکے یہاں سب بیٹھے ہیں میری طرف دیکھ کر ہسنے لگ گئے میں نے ان سے پوچھا کہ یار مجھ پر ہس کیوں رہے ہو تو مالک نے مجھے کہا کہ بیٹا تو نے کیا کہا کہ میں نے آج گیارہ بارہ سامن ڈیلیور کر دیا ہے تجھے پتا ہے یہ لوگ کتنہ کر دیتے ہیں نہیں اچھا اپنے دوستے پوچھ میں نے اپنے دوست کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ تُو کتنہ سامن ڈیلیور کر دیتا ہے روز کا تو اس نے کہا ستر اسی کبھی کبھی سو 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 اب میرے کو بڑی حسی آئی کہ میں تو گیارہ بارہ سامن کو ڈیلیور کرنے میں بہت خوش ہو رہا تھا کہے دیکھ تیری گلتی ہے کچھ میں نے اپنے جو مالک ہیں انہیں اپنا وہ جو مجھے گیجٹ دے رکھا تھا وہ دکھایا انہوں نے کمپیوٹر پہ چیک کر آیا تب مجھے یہ چیز بتا پڑی کہ جو میں نے پہلے سامن ڈیلیور کر رہا تھا اور جو میں نے لازٹ میں ڈیلیور کر رہا ہے وہ ایک ہی جگہ کے آگے پاس مطبع آس پاس تھا نیبرز تھے لیکن میرے سے گلتی ہوئی سمیں خراب ہو ابھی اس کا بہت سارا ہاں سر یہ بات تو ہے تو بیٹا جب نکلو نا سمان دینے کے لیے تو ایک لسٹ اپنے پاس کاغذ کی بنا لیں کہ یہ ایریا کے اتنے سمان ہیں یہ ایریا کے اتنے سمان ہیں اب تو پہلے سمان پر گیا پھر اس کے بعد دوسرا ایٹرس دیکھ رہا ہے دوسرا وہاں کا ہے اور تیسرا پھر اسی کے پاس کا ہے تو سمجھ رہا ہے ہاں سر یہ ایڈیا ٹھیک ہے تو کل سے اب یہ کام کر لیو کل سے نہیں سر مجھے آپ ابھی بیس پیکٹ اور دو ارے بیٹا سات بجرے ہیں اب کیا کرے گا کچھ دیر میں پھر رات ہو جائے گی ایک تو تو نیا ہے گوہاتی کا ہے نہیں راستے کیسے ڈھونڈے گا موبائل پہ آتا ہے نا وہ اپلیکیشن سے میں دیکھ لوں گا ارے ٹھیک ہے اچھا تیر کو کرنا ہے تو اتنے سارے نہیں پانچ پیکٹ لے جا نہیں سر مجھے بھی ان سب کے برابر کرنا ہے ارے تو یہ سب لوگوں نے کہا بھائی مطلب ایک دن میں کر لیا تھا کسی کو ایک سال کسی کو دو سال وہ چھے مہینے ہو گیا تو بیٹا آج آیا ہے نہیں نہیں سر میری زد ہے مجھے بھی آپ زیادہ سمان دو سر نے کہہ کام کریں گے میں تجھے کل پچاس سمان دلواؤں گا ٹھیک ہے لیکن آج پانچ کر لے بس میں نے اپنے دوست کی طرف دیکھا اس نے اشارہ کر دیا کہ جو سر کہہ رہے ہیں مان لے کیونکہ رات ہو جائے گی اور گوہٹی دلی جیسا نہیں ہے ایک ایریا ایسا بھی ہے یہاں کا جہاں میں آپ کو کیا بتاؤں مکان نمبر 113 مکان نمبر 120 بیچ کے مکان کہاں چلے گئے یہ کیا بات ہوئی پھر میں نے لوگوں سے جب کنفرم کیا تو پتہ چلا وہ تو پہاڑی کے پاس ہے کافی ہنچائی پر جا کر وہ 6-7 مکان 5 مکان ہے یہ کیسے ایڈرس ہے ایسے تو میں کنفیوز ہو جاؤں گا یہ مانیے کہ میں یہاں جب سمان ڈیلیور کر رہا تھا نا میرا موبائل بھی مجھے گلت لوکیشن بتا رہا تھا اب وہ سمیں ہے جس وقت مجھے ڈر کے بارے میں پتہ چلا کہ ہاں میں اندھیرے سے ڈرتا ہوں میں اندھیرے میں سنسان سی بیلڈنگ میں ہوتی آواز سے ڈرتا ہوں میرے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہے اور مجھے کوئی نہیں دکھ رہا ہے میں اس آواز سے ڈرتا ہوں میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ بھوت پریت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے لیکن آپ کو سچ بتاؤں میں سنجے ہوں اور اب میں پریت کے نام سے بھی ڈرتا ہوں مجھے سمان ڈیلیور کرنے کے لیے سبھی کچھ دے دیا گیا سر کے ساتھ میں نے چائے پی اور اپنے دوست سے بس بائے کر کے یہ بول کر چل دیا کہ سمان سب ڈیلیور کر کے بائیک یہاں پر چھوڑ کر میں کمرے پر آوں گا تو اس نے کہا ٹھیک ہے اور یہاں نا جہاں ہماری کمپنی ہے یہاں سے آپ میرے کمرے کی اگر دوری بتائیں آدھے گھنٹے میں پہنچ سکتا ہوں پیدل پیدل تو مجھے ایسا بھی نہیں تھا کہ بس چاہیے اوٹو چاہیے کچھ نہیں میرے دوست نے کہا کہ ہم خانہ وغیرہ بنا کر رکھیں گے اور جب تو آئے گا ساتھ ہی کھائیں گے بہت اچھا دوست ہے میرا اچھا کتنا بھی ہو پریت کی بات پر یقین وہ ہی کرے گا جس نے کبھی کچھ انوبہب کیا ہو اسی لئے شاید میرے دوست نے میری بات مانی نہیں میرے جو مالک ہیں جو مجھ سے ابھی ہس کر اتنی ساری اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے بھی مجھے یہ بول دیا تھا کہ بیٹا اپنے وہم پر کابو رکھو میں آپ کو سچ بتاؤں وہ وہم نہیں تھا میرے ساتھ جو ہو رہا تھا اتنا ڈراؤنا بھیانک پوری زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا میں آپ کو اب لے کر چلتا ہوں اپنی بائٹ پر اس گھر جہاں یہ سب کچھ ہوا ہے ابھی تک آپ کو کہانی کیسی لگ رہی ہے بتانا ضرور مجھے سمان جب دے دیا گیا اور پھر اس کے بعد میں نے لسٹ بنائی تو اس میں چار مدرک کمال کی جگہ ہے کہ چار سمان ایک ہی جگہ کے آس پاس کا تھا بس ایک سمان تھوڑا سا دور کا تھا ایک سو پندرہ نمبر بلوک اے بلوک کچھ اور بھی تھا مدب جو آگے ان کا پتہ تھا میں نے چار سمان ڈیلیور کر دیا اور اس میں مجھے دیر رات ہو گئی مدب میں تو سوچ رہا تھا کہ نو بجے تک سارا سمان ڈیلیور کر کے گھر چلا جاؤں گا مجھے ساڑھے درس بچ گئے میں نے اپنے دوست کو فون کرا کہ کیا میں یہ پیکٹ کمپنی میں ہی چھوڑ دوں تو میرے دوست نے پوچھا مجھ سے کہ سنجا کتے پیکٹ بچے ہیں میں نے بتایا کہ پانچ پیکٹ دیئے تھے چار ڈیلیور کر دیئے ایک رہ گیا ہے اور ساڑھے درس بچ گئے میرے بھائی تو کیا ہو گیا تو یہ کام کر یہ والا سمان بھی ڈیلیور کر دے اور جیسے ہی تو وہ کرے گا بٹن دبائے گا پنچ کرے گا سر کے پاس بھی میسیج جائے گا اور وہ بہت خوش ہوں گے کہ پانچوں کے پانچوں تو نے آج رات میں بھی ڈیلیور کر دیئے ہاں لیکن ٹائم زیادہ نہیں ہو گیا اب دیکھ لے تیری مرضی ہے ویسے تو میں کہتا ہوں کہ لاس سمان بھی ڈیلیور کر کے آ جا ٹھیک ہے میں آخری سمان بھی ڈیلیور کرتا ہوں اچھا ایڈرس کہاں کیا بتائے گا اب جب تک میں اسے کچھ بتاتا میرا فون ٹون ٹون کر کے بند ہو گیا تھوڑی بہت جو بیٹری بچی ہے آخری کال کے لیے استعمال کر پاؤں گا اب میں نے وہ پتہ دیکھا جو مجھے فون دشا دکھاتا کہ آپ کو کہاں جانا ہے وہ بند ہو گیا چارجنگ کی سویدہ تھی اس میں لیکن میری بائک میں جو میں نے پوائنٹ سے اسے چارج کرنے کو لگایا تھا شاید وہ ہی خراب تھا یا یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری قسمت خراب تھی میں اس پتے پر جانا تھا لوگوں سے بھی پوچھا میں کئی لوگوں نے بتایا کہ آپ ایسے جائیے ویسے جائیے تو اب سب سے آسان طریقہ یہی جی پی ایس اگر کام نہ کرے تو آپ جیسے پرانے سمیں سے چلتا آ رہا ہے لوگوں سے دشا راستہ پوچھ سکتے ہو نا وہی میں کام کر رہا تھا مجھے دھیرے دھیرے ایسا لگتا تھا کہ سبھی لوگوں نے گوہاتی کے باہر کر دیا مجھے نہیں پتا تھا کہ گوہاتی میں اتنا گھنا کوئی عجیب ویران سنسان بھی ایریہ ہوگا اچھا سنسان ایریہ ہے تو ہے لیکن اس میں کوئی رہتا بھی ہوگا ایسا مجھے نہیں پتا تھا آپ یقین مانوگے مجھے ڈر لگ رہا تھا میں نے اپنی گھڑی میں سمیں دیکھا بارہ بج کے دس منٹ ہو رہے ہیں اور میں اتنی دیر سے بائک چلا رہا ہوں میں نے یہ کیا کر دیا اب اتنے بجے کسی کو سمان تھوڑی نٹی ڈیلیور کیا جائے گا مجھے گھر چلی جانا چاہیے لیکن اب آ گیا ہوں گھر کے پاس ہی ہوں تو شاید میرے کو سمان چھوڑ دینا چاہیے ویسے غلط ٹائم ہے لیکن پھر بھی اب جب یہاں تک آیا ہوں کیا پتا جن کے گھر سمان دون کو اس کی ضرورت زیادہ ہو دیکھتے ہی سمان کھوش ہو جائیں یہاں ایک سامنے سے بزرگ آدمی آ رہا ہے اس کی رفتار بہت تیز تھی یہ دھلان ہے مطلب سڑک وہاں سے نیچائی کی طرف آ رہی ہے میں وہی پر موٹسائیکل روکے کھڑا تھا وہ آدمی کافی تیزی سے اتر رہا تھا میں نے اسے روکا میں نے بابا یہ مکان کہاں پڑے گا انہوں نے بتایا کہ سامنے والی ہوئی لی ہے سامنے بہت بڑا بہت بڑا مکان دیکھ رہا تھا اندھیرہ کافی ہو گیا تھا اور یہ کہہ سکتا ہوں شاید ہلکی فلکی وہ جو بجلی کڑک رہی تھی اس سے جو روشنی ہو رہی تھی میں اسی سے بس گھر پتا لگا پا رہا تھا میں اس مکان کے آگے پہنچ گیا بائیک کھڑی کھڑی ہیلمٹ اتارا آپ نے آپ کو تھوڑا سا نومل کیا ایک گھوٹ پانی پیا پسینے پہنچے اور کہا کہ چلو آخری سامن بیلڈی لیور کری دیا میں نے اب میں نے نیچے والا فلور دھنک سے دیکھا تو یہ تو بند ہے پھر دھیان آیا کہ یہ لکھا ہوا تھا یعنی اس کے اوپر والا مکان ہے میں نے آس پاس یہاں کوئی گیٹ تو ہے نہیں اور پوری بیلڈنگ آپ کو کیا بتاؤں اپارٹمنٹ ہوتا ہے نا اس ٹائپ کا بنا ہوا تھا ایک دو تین فلور پھر گیلری پھر ایک دو تین فلور گیلری ایک دو تین فلور ایسے کر کے چار یا پانچ بیلڈنگ دیکھوں گی میں نے دور سے تو مجھے کوئی پرانی ہویری لگ رہی تھی لیکن یہ تو اپارٹمنٹ ٹائپ کا تھا جو گیلری سے راستہ جا رہا ہے میں اس میں جیسے ہی اندر گیا اتنا سادہ آندھیرا ایسے تو مجھے دور وغیرہ کچھ نہیں سمجھائے گا ایک چھوٹی ٹارچ بھی ہوتی ہے ان کے بیگ میں اب میں اپنی بائک تک آیا ہی تھا تب ہی ہلکی ہلکی سی روشنی ہونی شروع ہو گئی جیسے آسمان میں چاندنی رات شروع ہو گئی ہو لیکن ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے یا تو اما بسیہ ہوگی یا چاندنی رات ہوگی دونوں ایک ساتھ کبھی نہیں ہوتی نا لیکن ہلکی ہلکی سی روشنی جو ہوئی میں نے اس اپارٹمنٹ کو بیلڈنگ کو ڈھنگ سے دیکھا ایسا لگتا ہے کہ کبھی شاید اس بیلڈنگ میں آگ لگ گئی تھی اس کے بعد سے اس کی مرمت ہو ہی نہیں دیکھنے میں بڑی بھیانک ڈراغنی سی ہے پیڑ کی شاکھائیں اس مکان کے آسپاس آ رہی ہیں مکان پر سے پپڑی اتر رہی ہے بہت جگہ کائی جم رہی ہے اور نیچے والے فلور پر دیکھا میں نے تو سامنے تمام جالے لگ رہے ہیں بڑا عجیب سا ہے اور یہاں ایک عجیب سی خوشبوک آ رہی ہے جیسے اگربتی دوبتی کی مہک ہوتی ہے اچھا لگ رہا ہے اور من میں یہ بھی ہے کہ بس لاز سامان ڈیلیور کر کے میں نکل جاؤں گا میں نے اپنے بیک سے ٹورس نکالی پھر دھیان آیا کہ ایک بار اپنے دوست کو فون کر کے بول دیتا ہوں فون جیسی میں نے نکالا تو کہیں اور ہی آگیا ہوں میں جنگل سا دکھتا ہے سامنے تو اتنے گھنے پھیڑ اتنا زیادہ اندھیرہ ہے میں اپنے فون کو جیب میں رکھا ہاتھ میں ٹورچ ان کا پیکٹ چھوٹا سا پیکٹ ہے مانو کسی نے شاید فون آرڈر کیا ہوگا مطلب پیکٹ سے تو مجھے یہ ہی لگ رہا تھا میں راستے میں جب اس بیلڈنگ میں اندر جا رہا ہوں تو بڑی عجیب عجیب سی گندگی پڑی ہے یہاں پتھانی کبھی صفائی ہوتی بھی ہے کی نئی یہ گیلری میں عجیب سی بدبو آنی شروع ہو گئی جب میں بائک کے پاس کھڑا تھا تو وہ اگربتی اور دوبتی والی جو مہک ہوتی ہے کشبو جو ہوتی ہے وہ آ رہی تھی گیلری میں آتا ہی موپر میں نے ہاتھ رکھا اور اس فلور میں اوپر چڑ گیا یہی والا ایڈریس ہے جہاں مجھے سمان ڈیلیور کرنا ہے میں نے جا کر دروازہ نوک کرا کوئی آواز نہیں مجھے ایسا لگا کہ غلط سمئے پر ہی میں آ گیا ہوں لوگ سو گئے ہوں گے کیا مجھے بیل رنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ مجھے نوکری سے ہی ہٹا دیا جائے کیونکہ یہ میری شکایت کر دیں گے کہ بھی رات کے بارہ بجے سمان ڈیلیور کرنے آیا ہے میں نے اپنی گھڑی میں سمیں دیکھا تو بارہ بج کے پچیس منٹ ہو چکے تھے اب میرے کو یہ ہوا بس فٹا فٹ سے سمان دینا ہے چاہے یہ میرے کو شکایت کریں یا میری تاریف کریں بس مجھے یہاں سے نکلنا ہے میرے کو عجیب سی گھورات ہو رہی تھی میں کبھی اندھیرے سے نہیں ڈرہا اتنا تو کبھی نہیں ڈرہا جتنا آج ڈر رہا ہوں بس وہ ٹورچ کی روشنی میرا سہارا تھی میں نے دروازہ دوبارہ کھٹ کھٹ آیا یہ دروازہ دھیرے دھیرے اپنے آپ ہی کھل گیا یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی بس امید یہ تھی کہ شاید جو ادھر ہے کوئی بزرگ ویقتی ہے جو کی دروازہ دھیرے دھیرے کھول رہا ہے میں نے ٹورچ بند کر دی کیونکہ بھئی کسی کہ آپ گھر میں آ رہے ہیں اگر ٹورچ لے کر آ رہے ہیں تو اس طرح سے آپ کے بارے میں کسی کو کیا پتہ کون ہو میں نے ٹورچ بند کری کمرے کے اندر ہلکی فلکی سی کہیں سے روشنی آ رہی تھی جو کی اس والے کمرے میں ہی تھوڑا وہ جالا تھا ٹھیک ہے تو جب دروازہ کھلا تو سامنے ریلنگ کے پاس وہ جو لکڑی والی ایک چیر ہوتی ہے نا جو کی آرام کھرسی بھی بول دیتے ہیں بہت اس طرح سے کرب ہوتا اس پر آرام سے آپ لیٹ کر اکبار پڑ سکتے ہیں کھانا کھا سکتے ہیں چائے پی سکتے ہیں اس پر ایک بزرگ آدمی لیٹا ہوا ہے میں نے ان کی طرف دیکھا میں نے کہا میں سوری گلت سمیہ پر آ گیا ہوں یہ آپ کا پیکٹ ہے آپ کو ڈیلیور کرنا تھا میں اس کمپنی سے ہوں کیا آپ پلیز ریسیو کر لیں گے اور میں چلا جاؤں گا اور گلت سمیہ پر آنے کے لیے معافی چاہتا ہوں سر پساد نینہ میری طرف دیکھا بڑی عجیب سی شکل تھی جتنا میں انہیں دیکھ پا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا ایک سائیڈ پورا جلا ہوا ہے یا کوئی درگٹنا میں کچھ عجیب پتہ نہیں کیسا جتنے ان کے چہرے پر روشنی پڑھ رہی تھی اس سے ایسا ہی لگ رہا تھا وہ کھڑے ہوئے اور دھیرے دھیرے میری طرف آ رہے تھے میں یہاں پر بس کمرے کو آس پاس دیکھ رہا تھا اس کمرے کے اندر آپ کو کیا بتاؤں ایسا لگتا ہے کہ کبھی کپڑے سے جھاڑو پہنچا بھی صفائی نہیں ہوئی کچھ بھی مطلب اتنا زیادہ گندہ کیا مجھے کسی کے گھر سے کمرے سے کیا لینا بس میں یہاں سے جانے والا ہوں اور کوئی دکھت نہیں ہوگی وہ میری طرف آتے آتے رکھ گئے اب یہ مطلب واپس ٹرن ہوتے ہیں اور یہ گیلری کی طرف باہر جو ریلنگ لگ رہی ہے مطلب جہاں سے میری موٹر سیکل دکھ سکتی ہے یہ اس طرف جانے لگے میں نے انکل ایک منٹ سنیے باؤ جی میرا یہ جو پیکٹ اپس یہ ریسیو کر لی جی آپ نے آرڈر کیا تھا نا یہ میں انہیں بتانے بات کرتے ہوئے اندر کی طرف کمرے میں گلپی کر دی میں نے جو آ گیا جیسے ہی میں دو ایک قدم اندر گیا ہوں یہ دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا میری گبرات بڑھ گئی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اور ایسا میں نے کبھی دیکھا نہیں محسوس نہیں کیا میں ان سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ سمان ریسیو کر لی جی پلیز مجھے جانا ہے وہ آدمی ایک عجیب سی ہسی ہسا ریلنگ کے اوپر کھڑا ہوا اور وہ باہر کی طرف کود گیا میں بھاگتا ہوا باہر گیا ہوں اور میں نے ٹورچ سے جیسے ہی نیچے دیکھا تو وہاں میری بائک تو کھڑی ہے لیکن کوئی آدمی نہیں گر رہا ہوا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ کہاں آ گیا میں نے فون نکال کر دیکھا تو ابھی بھی نیٹ ورک نہیں ہے موبائل کی پرسنٹیج بتاؤں بیٹری کا تو صرف پانچ سات پرسنٹ ہے اور بار بار ٹرائے کرنے سے ایک آت پرسنٹ کم ہو سکتا ہے میں نے کوئی ٹرائے نہیں کرا اور میں یہاں کمرے میں ایک نٹ اسکیوز می کوئی ہے بھائیہ کوئی ہے آنٹی یہ دروازہ کھولیے پلیز یہ سامان ریسیو کریے اس پیکٹ کو میں ہماری کمپنی کا پولیسی ہے کہ آپ ریسیو کروائیں گے ایسے نہیں کہ آپ نے باہر سے افیک دیا ٹھیک ہے آپ کو انہیں ہنڈوور کرنا ہاتھ میں ہی سامان دینا ہے اس کے بعد ہوتا ہے نا کسی کسی کا پولیسی تو ان کا ایسے ہی تھا میں بینا کسی کو ایسے سامان دیے ہوئے ریسیوینگ لیے ہوئے نہیں جا سکتا ورنہ میں تو سامان کو ایسے ہی چھوڑوں روشنی نا مطلب ایسا لگ رہا کہ کبھی تیز ہو جاتی ہے کبھی بندی ہو جاتی ہے ایسی ہو رہی تھی روشنی میں جیسا آپ کو سمجھا پا رہا ہوں اس کمرے میں ایک عورت ہے وہ نکل کر آئی اور دروازے پر کھڑی ہو گئی میرے تھوڑے ہمت آئی کہ کوئی تو ہے گھر میں ورنہ اکیلا گھر کیسا عجیب سا سنسان سا لگ رہا ہے میں نے آپ یہ پلیز سمان ریسیو کر لیجئے میں اس کمپنی سے آیا ہوں یہاں مجھے انکل جی دکھے تھے اور خیر وہ سب چھوڑیے پلیز آپ سمان ریسیو کر لیجئے تو یہ جو روشنی کمرے کی کم زیادہ ہو رہی ہے جیسے ہی اس کمرے کی روشنی زیادہ ہوئی اس کا چہرہ میں نے دیکھا اس کی آنکھیں نہیں تھی آنکھوں کی جگہ بڑے کالے گڑھے تھے اس کے ماتے پہ تمام ایسے لکیرے تھی اور ان لکیروں میں سے کچھ ایسے عجیب سا بہرہ تھا میرے ہاتھ سے باکس اور ٹارچ دونوں چھوٹ گیا اب میرے ڈر پر کوئی میرا کابو نہیں تھا میں گھورا رہا تھا میں بہت پریشان تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے وہ آدمی کودا تھا اور میں نے اسے دیکھا وہ نیچے نہیں گرا یہ عورت ہے اس کے آنکھیں نہیں ہیں پتنیاں نہیں ہیں ماتا پھٹا ہوا ہے اس میں سے مجھے اس کمرے سے باہر نکلنا ہے میں پھٹا پھٹ سے اندازہ لگاتے ہوئے دروازے تک پہنچا دروازے میں ہینڈل تھا اسے میں بار بار کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں بار بار کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے زیادہ زور دینے کی وجہ سے وہ ہینڈل میرے ہاتھ میں آ گیا میں دروازے کو تیز تیز کھٹکا رہا تھا میری مدد کریے میری مدد کریے کوئی ہے میری مدد کریے تب ہی ایک آباز آتی ہے کون ہے اندر اندر کون ہے میں ایک دم چھپ ہوا پھر میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں وہ عورت نہیں کھڑی ہے لیکن وہ جو پرسی ہے نا اس پر وہی آدمی دوبارہ بیٹھا ہوا دکھ رہا ہے میں نے اپنے دھر پر تھوڑا کابو کرا میں نے کہا کی سر پلیز باہر سے دروازہ کھول دیجئے یہ اندر سے ہینڈل ٹوٹ گیا ہے آپ میری بات سن پا رہے ہیں انہوں نے کہا یہ باہر سے نہیں کھلتا ہے اندر چابی ہوگی چابی سے کھول دو اچھا چابی ٹھیک ہے سر میں دیکھتا ہوں اب چابی ایسے کسی انجان کے گھر میں کہاں ہے کیا ہے کیا پتا لیکن اگر آپ کو کوئی بتائے کہ چابی وہاں رکھی ہے تو تو آسانی ہو جائے گی نا لیکن اس میں کون بتائے گا میں ڈر رہا تھا لیکن اس آدمی کی بات اور اس آدمی کی آواز نے مجھے تھوڑا سکون بھی دیا تھا کوئی ہے کوئی یہاں پر میری مدد کے لیے بھی ہے دروازہ کے باہر ہے کون ہے اس نے کیوں بولا مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے اسی گھر کا کوئی ہو اور وہ بھی اب انتظار کر رہا ہے کہ آپ دروازہ اندر سے کھولیں گے تو کھولے گا اسی لیے میں نے دوبارہ ان سے کہا کہ سر آپ باہر کھڑے ہو نا انہوں نے کہا ہاں میں بہار ہوں اور تم کون ہو میں اس کمپنی سے آیا تھا سمان ڈیلیور کرنے آیا تھا اور یہاں میں گلتی سے سر کوئی اندر ریسیو نہیں کر رہا ہے سمان مجھے بہار آ رہا ہے انہوں نے کہا میں نے بتایا ہے چاہ بھی دیکھو چاہ بھی رکھی ہوگی کہیں گروازہ کھولو اور بہار آ جاؤ سیمپل سی بات تھی اب میں چاہ بھی کہاں ڈھولو میں نے ٹورچ پورے کمرے میں گھومانی شروع کری کہیں مجھے چاہ بھی نہیں دکھ رہی دی کمرے کی حالت بہت خراب ہے گدہ وغیرہ سب پھٹا ہوا ہے سوپے وغیرہ سب خراب ہوئے پڑے ہیں تصویریں ٹوٹی پڑی ہیں تمام مکان میں اندر جالے لگ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کیسے رہتے ہوں گے لوگ تب ہی چاہ بھیوں کے خنک نے کسی آواز آئی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی میں نے سوچا ہی تھا کہ میں چاہ بھی کو کہاں ڈھوڑوں اور ایک طرح سے مجھے اس کمرے سے آواز آ رہی ہے میں اس کمرے کے اندر گیا چاہ بھی کے آواز تو ابھی بھی آ رہی تھی میں نے پورے کمرے میں ٹورچ گھومانی شروع کری تو بیٹ کے پاس جو ٹیول لیم تھا نا اس کے پاس میں ہی چاہ بھی رکھی تھی میں سمجھ گیا کہ بس اب یہاں سے نکلنے کا وقت ہو گیا ہے جلدی سے اس میں میں نے قدم بڑھایا تھا تب ہی میرا پیر کسی چیز سے ٹکرایا نیچے دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے اب میں نے ٹورچ دوبارہ سے اس طرف کری ہے تو چاہ بھی میرے سامنے ہی میج سے سرکتی ہوئی نیچے گر گئی اب میں ٹورچ سے اس کو دیکھ رہا ہوں بیڈ کو پار کر کے میں بس اس چاہ بھی تک پہنچ رہا تھا ٹورچ کی جو پوری روشنی ہے وہ میں نے بھر پور چاہ بھی کی طرف ہی کر رکھی تھی اسی لیے یہ کوئی میرا بھرم نہیں ہے یہ میرے کوئی کلپنا نہیں ہے میرا کوئی مانسک سنتولن خراب نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے میں چاہ بھی کو دیکھ رہا تھا ٹورچ کی روشنی پوری چاہ بھی پر تب ہی ایک بیڈ کے نیچے سے ہاتھ آیا اور اس نے چاہ بھی اپنی طرف کھیچ لی میں دیکھ کر گھبرا گیا یہ یہ کیا ہے کون ہے اور میں ہاتھ سے سمجھ نہیں پایا کہ کوئی بڑا ہے بزرگ ہے بچہ ہے کون ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھالک کھیل آئے اور میرے کو یہ سب لوگ مل کر ڈرہ رہے ہیں میں نے دھیرے دھیرے بیٹ کے نیچے ٹورچ سے دیکھنے کی کوشش کری یہاں کوئی بھی نہیں ہے بیٹ کے نیچے تمام گندگی ٹوٹی ہوئی کچھ چپلے ہیں عجیب سا سب بہت برا سا ہو رہا ہے نہ جانے کتنے سالوں سے انہوں نے جھاڑو سفائی نہیں کری ہے میں اب ڈر رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں یہاں باہر کیسے نکلوں گا تب ہی چاوی کی آواز دوبارہ آتی ہے یہ آواز اب دوسرے کمرے سے آ رہی تھی جس کمرے میں روشنی تیز ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے میں اب تب ہی قدم دھیرے دھیرے اس کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا چاوی بار بار ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی مجھے ستا رہا ہے کبھی چاوی کی آواز ادھر کبھی چاوی کی آواز ادھر لیکن اس کمرے میں آ کر چاوی کی آواز رکھ گئے مجھے بس اس گھر سے باہر نکلنا ہے میں یہاں سے میں کود نہیں سکتا کیونکہ نا جانے ایسا کیا ہے کہ اگر اوپر سے کودتے ہیں تو پھر نیچے وہ آدمی مجھے دکھا کیوں نہیں تھا جس کمرے میں روشنی کم زیادہ ہو رہی تھی میں اس کمرے پہ آ کر دروازے پر کھڑا ہی ہوا تھا تب ہی مجھے ایسا لگا شاید میرے علاوہ اس کمرے میں اور بھی کوئی ہے کیونکہ مجھے سمان کے بھی تھوڑے بہت ہلنے کیسی آواز آئی تھی یہاں کچھ لوگ آپس میں شاید بات کر رہے تھے میں دروازے پر آ کر کھڑا ہوں اور وہ چپ ہو گئے یا کوئی ہے کیا میرے کو یہ وارسل دیلیور کرنا تھا سمان ہے میرے پاس آپ کا کوئی ہے کیا جی میں سنجے ہوں اور میں کمپنی سے آیا ہوں پلیس کوئی ہے کیا تو کچھ ایسی آواز آئی تو میں ٹارچ سے ایسے بس دیکھ ہی رہا تب ہی یہ ٹارچ کی روشنی ایک مہیلہ پر آ کر رکھی مہیلہ کے بہت غمبے وال تھے اور یہ وہی مہیلہ ہے جو مجھے ابھی کچھ دیر پہلے دیکھی تھی جس کی آنکھیں نہیں تھی ایک طرف سے چہرہ خراب تھا جلا ہوا تھا اور ماتھا کٹا ہوا تھا اس میں سے کچھ بہرہ تھا پتہ نہیں کیا تھا وہ میں گھبرا گیا اسے دیکھ کر کیونکہ چہرہ دیکھا تھا جب میں نے میری حالت خراب ہو گئی تھی تو میں نے وہ ٹارچ ان کے پیروں کی طرف کری تو میرے ہاتھ سے ٹارچ چھوٹ گئی گر گئی اس کے پیر نہیں ہے گرتے ہی ٹارچ بند اور اس کے بعد اس کمرے میں اور پورے گھر میں گھنگور اندھیرہ تب ہی زمین پر گرے ہوئے میرے ٹھیک سامنے آ کر ایسا لگا جیسے چابی گری میں نے اپنے ہاتھ سے زمین پر اندھیرے میں چابی ڈھونڈنے کی کوشش کری کہ گری تو چابی یہی پر ہے آس پاس تب ہی میرا ہاتھ کسی کے پیر پر لگا آگے کی کہانی نیکس پارٹ میں سو تینکیو سو مچ فور واشنگ میرا نام نتن ہے ملاقات کروں گا ایک اگلی ویڈیو میں ہر ہر مہا دیو جائے بولینا تانے باگ